محمد اللہم صلح علیہ محمد و علیہ محمد اللہم کل وریق الحجت بن الحسن الاسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حد ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیلے ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعائینا آتا تسکنہو ارزکاتو ومت متیہو فیہا طویلہ یا کاشف الكربیان واجحل حسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب الممنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیسو متجہت رکابی وزیفو کا حیسو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر وزمان علیہ السلام ادرکنی 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 لا تولکنی بحق امک واجدتک سیدتن اسحائل آولمین رب صلع علیہ محمد وعول محمد الجل فرجہم وصاحل مخرجہم وحلک والعن آداہم من الجن والنس من اللولین والاخرین رب العالمین ولیو الامر امام اللہ صلی اللہ علیہ السلام نو اذن خروج عطا فرما الہی آمین شہنشاہ اللہ ذکر پاک نو میرے عزیزان برادران بزرگان دی بچھائی صفح ازان و شرف قبولیت عطا فرما حضر سواب ندخن وعدد تمام مرہومین دینامہ ایامان درج فرما بادشاہ اللہ حاضرین جو مریضن شفاہ عطا فرما جو بے اولادن اولادن آباد فرما جو سکھ دن زیارت کربلا مولا نصیب فرما بے حق ماسومین پورے جہان دے شیان بلخص پاکستان ایران اراک اور لبنان دے شام دے شیان حیدر کرار موالیان ولی مطلق دی مالک حفاظت فرما مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما بادشاہ اللہ وقت ظہور پاک اتنا شعور عطا فرما جو وارث دی پہچان ہو جائے باد الظہور مولا دے قدمہ اچھاہدت نصیب فرما دعا قبول ہون وزتے اپنی آواز دے نال والا گوابنا خلوص نال باجمات اور بلنس علوات تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین و منی وانا من الحسین سروات بہوا دے بزرگانِ محترم مزید آنِ گرامیِ قادر شیعہ دی مجلس دا خطیب عالم ہوئے وائز ہوئے شائر ہوئے زاکر ہوئے یا میں حکیر جیہ صرف مولا دا نا چامنہ لہوئے مجلس دے انوان صرف دو ہو سکتن یا اللہ دا قرآن یا چودہ رفا اور چاہی خادم اے ہی ہے پرشد اے ہی ہے اس چودہ دے سچے مذہب دی سچی اور اصلی حقیقی تصویر یا لبدہ اللہ دے قرآنیج یا چودہ دے فرمانیج اور چودہ جو جس ہستی دی حدیث مبارکانوں میں انوانے مجلس قرار دیتا انہا دی لسانت اللہ نے وما او ینتکون الحوادی مہر ساتھ فرمائی حضر ہوئے قرآن خالق ارشاد فرما رہے ہیں میرا حبیب اتنے تائیں بلندہ نہیں جتنے تائیں وہی نہ ہوئے بلکہ سرکار علامہ آجر حسن زیدی اس آئے مجیدہ دا کمال مفہوم ایک فکر تلاوت فرما گیا ہونا کہ محمد مصطفیٰ وہی کہتے ہیں جو وہی ہو تو اسی سلام مت رو تو لسان صدق نال بغیر عمر توحید دے نہ بولن والا چاہ جی نہ ہی ارادہ کرن والا نہ سوچن والا محبوبِ قبریہ فرما رہے ہیں لمانے والے یاد رکھنا میرے کلمہ پڑھن والے بھول نہ جامنا حسین میرے تو وکھرہ نہیں میں اپنے حسین تو جدا نہیں سن الگ الگ مت خیال کرنا میں حسین ہی چوان حسین میرے جو ہے اب جڑنا چاہیی حدیث دا بابا پہلا حصہ وہ عام فہمے جو کہ گھر زندگی زندگی کے نصرہ گزر گئی ہیں تو آڑے سامنے ہی ساڑے اس علاقے مجالے سے بڑی کسرت نال اہل سنت بھائی مہربانی کر دیں تشریف لیان دیں انہاں وستے تھوڑی جی بات دی میں وضاحت کر لوں گا نبیدی حدیثِ الحسین و منی شاید ہاں حسین مجھ سے و انا من الحسین میں حسین سے اب جڑا پہلا حصہ نیام فہمے اللہ دی کائنات اچھار نانا آکھ سکتے میرا نواسہ میرے جو ہے بہت شکریہ مگر روح زمین تے فقط ایک نواسہ حضرت امام حسین جنہ دے متعلق قناندہ نانا پہ فرمین دن میں اپنے نواسے حسین جوہا یا عدی علیہ السلام ابتدائے مجلس سے پا کے ماشاءاللہ کسیر تعداد جمع ایک ایک چاچری پیغام جو ہے میں ازہان تے ناقش کر کے عظمتِ حسین و دے بعد مسائب پڑھنا ہے میرا ارادہ ہی بھی میں ترہ چار گھنٹے بڑھنے ایک کوئی دوجہ سال دا الحمدللہ ایسا کم ہوندہ ہے بہ میں اپردان تے ممبر خالی ہوندہ ہے یا تھا کسے اگلے دی سنی ویندی ہے بہ ویلے نالا میں تو یہاں پھر شاید زندگی ہے تو تعمیل اسی الحسین و مننین و انا من الحسین الحسین و مننین ہے وجود حسین اور زلہ خانی وال زلہ ملتان بلکہ کم پانچ ست زلیندہ مجموع میں نظر آ رہا و انا من الحسین ہے بقائے مصطفیٰ یہی دو گلنہ تھے میں اپنی مجلس تمام کر کے تو اڑے حق کے دعا کرنا تو سی من دعا کرو جو دوں میں پڑھ لماں یہ وقف ہوئی ہے اللہ میں پاک جیلی شبیئی ہے نو تھوڑا جیلی مزید پیچھے شفٹ کر دیئے جو اے اس پاس علیہ عزادار بھی سوکے ہو جامنے میرے پڑھندے بعد ہوننے توجہ ہے جی حضرت امام حسین علیہ السلام دی زمین تے تشریف آوری ہے ترائشہ بام الحسین و منی تے گل کریے پھر وعنا من الحسین سمجھ جائے گا چونکہ اے ڈے وڈے مجموع چون پانچ بندے سمجھو نا اگلا جملہ اگلا فکرہ جڑا میں عرض کرنے لگا جڑا الحسین و منی ہے نا اے وعنا من الحسین دا دی بات چاہے بڑی مہربانی نتیجہ حدیث بھی تمہید ہے مفہوم ہے ابتدائیہ ہے افتتائیہ ہے اب میں گزارشات ازہان دے حوالے کرا تین شابان چار ہجری شبیر بادشاہ دی آمد اگے آجا 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 سو لے اللہ محمد وعال محمد الجل فرجو ہم وساحل مخر اور دس محرم ایک سٹھ ہجری میرے پاک شہن شادی اصلی وطن تے واپسی یعنی شہادت اے بندن مہار جی چھونجا سال پانچ مہینے تے ساتھ دہا رہے آخری بندن تک ازہان مجلس اجازر رکھنا ترائی شابان امام حسین دنیا تے آئے دس محرم تے شریف لے گئے اچھا کیا کمال ہے ترائی شابان آئے تامیس ہر سجدے آہا پیام حسین ارز کر رہا ہوں کمال جان دعا میرے نال مرشد ترائی شابان میرے شہن شادی روح زمین تے آمد میرے کو لفظ کوئی نہیں کسے انہوں لفظیں تے تراظ ہو امد کیوں آکھی تے نزول کیوں آکھی میں یقین کرو جو حضرت امام حسین علیہ السلام دی تشریف آوریت مطلق لفظ آکھے جا سکتن او میں تکیداؤں لبی کوئی نہیں کیونکہ اے اللہ دی او مخلوق ہے جڑی لفظیں دی تخلیق تو پہلے آئی ہے اسی اسی ناکساں ایک کام میں لیں ساڑھی یوقات ہی نہیں جو انہوں دی شایعان شاہن کی دائیں لفظ لفظ جامل جو انسانی بسات ہے وہ دے مطابق ارز کر رہے ہیں ترائی شابان تشریف لے آئے سر سجدے سے دس محرم واپس گئے سر سجدے یعنی حسین سمجھن واسطے اتنا ہی کافی ہے جو دو سجدے ہیں دے درمیانی وقفے نو حسین آدھے یعنی علی امیر علیہ السلام آپ سلامت رہے ہیں اب اب ماشاءاللہ الحمدللہ نمازی چیرے میرے سامنے جو دو نماز پڑھی جائے نہ آج والی اے زہرین تو در دو سجدیں دے درمیان وکھنا ہوندہ کی یہ پڑھ دیکھی ہیں اچھا اور سوکھا کر لیے حضرت امام حسین ترائی شابان ایک بندہ نو سی چاہتے جی رہ خالی رہ جائے عبادت تو ترائی شابان دنیا تیائن ہیک گناہگار نو معافی دیتی استغفراللہ ربی وعطوبو علیہ پڑھن لگیاں غور کرنا حسین کونے پھر سمجھا سی سجدیں دے درمیانی وکھ اچھ کے ہوندہ سار اٹھاؤ شبیر زردار تشریف لے ایک گناہگار ماف کیتا ترائی شابان جس دن واپس جانا آئی شہادت آئی پھر ایک گناہگار ماف کیتا جیڑا ترائی شابان گناہگار ماف کیتا اوہ عرش دہ خطاگار ہون کیمرے ہیں تو پچھا بھی ہاتھ تھلا کیتا اٹھ گئے تجیڑا دا محرم نو گناہگار ماف کیتا اوہ مہربانی فرش دہ خطاگ جنو آندیاں مافی دیتی اوہ ارشان دہ مجرم جنو آندیاں مافی دیتی اوہ فرش دہ مجرم جیڑا ترائی شابان نوہ مافی لے گیا اوہ ہے ارش تران اللہ فرشتہ نام ہے فطرس فطرس دے دو جرم لکھے نے ایک لکھیا نے کہ اس آقیہ امام مسلی میرے دیا کوئی نہیں یعنی اس تکبر کی تا تکبر اللہ دے نزدیک نا پسندیدہ ترین کبریائی صرف انہوں آپ نے اٹھان دیئے جیدہ پاک مصطفیات علی مرتضی اللہ دا سجدہ کنے دن تو اس ویلے ملائکن وادہ یا نا متکبرون جنہوں جھکنہ لے پاک علی بادشاہ اور سید علم بی آئین خاندی پوری توجہ اب گلچوکی اوکھی نہ کریے سادہ عام فہمباد کریے حسینیو یونیورسٹی دی نرسری کلاس تو لے کے میرے بزرگان تک سارے میرے نال سفرج رہے ہیں پہلا جرم لکھیا نے بھئی اس غرور کیتا تکبر کیتا اللہ نے اتنا نا پسند آئی اے تکبر علکم جو پارہن اللہ طاقت پرواز بکا دیتی پر سلامت ہن پر نہیں کھسے پراندی حالتیں کار چھوڑی جو پراندیں ہون دیاں پرواز نہیں کر سکتا اور دوسرا حوالہ چاہید ہوئے دے کے ویسا ہاتھے حوالہ صرف چاہیدہ انہوں کو اندائے جیڑا صرف مجلس اتراز کرنان دائے میں اپنیاں اکھی نال پڑے اللہ ہار کہیں تے رکھی آئی علی دی ولایت شکریہ اور عزیزان محترم فطر سے انکار نہیں کیتا اللہ معافی دے وے نانس کی تیبا وجی وے تھوڑا توقف کی تصدیر کی تیس او دی دیر دی وجہ تو اللہ پر زخمی کر دیتے چاہیدہ نوڑنڈتے نازے علی نوہ سوچے نے جاہاں ایک گھاٹی اجز عذاب یافتہ ہوکے تڑپ دے اتنے زخم پڑے رہتے کبلہ کہ پر جل دن ہلا نہیں سکدا ترائی شابان فجر دی ازان اسمت درہل چفتہ قرآن صاحب اللہ ایدری ریلی فتح قرآن اسمت یعنی نزول حضرت شبیر علیہ السلام اللہ ملائک نوہ کھے دوزخ بجھا دے ہو شکریہ جنت سجا دے ہو درود دی صدا عرش تو فرش تک جنت تو مدینے تک بلند ہوئے جبرائیل عرش تو میں اللہ دی طرف میرے محبوب نو پتر دی مبارک دے کے آو ایک اللہ نہ جائیں فرشتے لے کے جاو اب ترائی شابان پڑی یہ گھنٹا لگ دے میں چاہتے جی نتیجے تھے آنا ملائک دی ایک صف لے کے کتار لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام رکیہ پتہ کیوں ہوا میرا دل لے میں تھوڑا جہاں دوت رہے جوڑے ذہنی طورتیں میرے بھرا حاضر نہیں انہوں نے حاضر کرا ترائی شابان ملائک دی صف حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی اچھا 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 بولے ہے کیا اکھنا چاہید آئی تھوڑے بولے ہو کیا اکھنا آئی علیہ السلام ہم تیرے اکل دماتم میں کبیرہ لے دے کیڑے چاوک تکران جیڑا نوکر بن کے مبارک دیوڑ مہندہ پیائیو علیہ السلام میں تیرے آیا ہو رضی اللہ ہمیشہ وصوہ باجمات سلوات پڑھو ٹھیک ہو جی توڑی ہی آتی اتھو گزرے آدھتے اوہ فطرس زخمی پارت جلن تڑپ رہے ہیں اوہ پھر فطرس نے پوچھا آج فرشتو کہاں چلے حضرت میرانی اس نے مصرہ انا کیا فطرس تین نہیں پتا آج حسین آئے اوہ دے تو لفظ حسین آیا اوہ جڑی کرہن دی آواز آئی اوہ درد تے تکلیف دی وجہ توں اوہ ختم جلن مک گئی پر سنبھال کیا دے جبرائیل بھائی اکٹھے عبادت کر دیا سے میرے کوئلو خطا ہو گئی غلطی ہو گئی مگر اجیڑا تُساں نا چاہ جائے نا اے کسی آلمین دے طبیب آزم اور کریم دا نام ہے یبرائیل آدن کیسے آجھے تُساں صرف نا لیے حسین میرے پراندی جلن مک گئی منزخم دے درد آرام آ گیا میربانی کرنے جی تھے وہ سردار ہے میں نتھے لیون ہے ایک اچھی سلوات سارے تلاوت کرو سلی اللہ محمد و آل محمد تو جو ہٹی تو نہیں جی میرے تحسان کر من اٹھے لے جا جتے اے کریم لجپا لے طبیب آزم موجود ہیں من یقین ہو گیا ہے آج من گناہ دی مافی مل ویسے جبرائیل آکھا ہے فرشتین و یار سنگتی آئی اتواڈی میری بولی تے غلطی کار بیٹھے لے بندی ہے اچھا شیعہ سننی دوستو کسے بھی مورخا اہل سنت بھائیاں بھی کسرتنا روایت لکھی ایک فرشتہ مشہور ہو گیا ہے جیتے بوئے تے روز فرشتے سوالی بن کے آمین نوصلہ جپال نوصلہ نا دن با 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 میں بسم اللہ جاتی میں بات جو آج پہلے دن تے آخری دن دی کرنی آئی اس واسطے جیڑا پہلے دن فرشتہ آیا میں مارجی انہوں چونیا تو ہنو کوئی مورخ نا اکسی جو جبرائیل آکھا ہوئے تھا ہی تھوڑی دیر روک میں اللہ کو لپوچھا مان نہیں 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 میں یا جلدی آگیاں یا تُسا پیچھا رہ گیاں جبرائیل کوئی نہیں آکیا بھی تین لیون نگر امام حسین کو میں اللہ تو پوچھے کوئی نہیں تو اتھا ہی آرام کر اے فرشتے تیرے کول باندن میں پہلے اللہ کو لپوچھا آتے پیچھے تین حسین دے دروازے تیلے جا موسا کے لے جاؤ جبرائیل ساتھی انوا کے چالاؤ لے چلیے کیوں اتنے اعتماد نال کیوں اتنی تسلی نال جبرائیل لے کے فترس نوٹرپیہ جاندائی حسین دے دارت جاویے تا اللہ راضی ہوندائے اللہ دے دارت جاویے حسین راضی ہوندائے بڑی مہربان ہے اب شفاہ مل گئی مافی مل گئی ترائے ترائے روایات ہیں اہل سنت بھائیل کے حضرت امام حسین دے بدلنا المسکی تا گیا شیعہ مرخین دو روایتیں لکھی ہیں یا جنتی جھولا جسے چھین شاہ آرام فرمار ہیں یا جنتی لباس جسے چھین شاہ اللہ پٹے اوہ کپڑا مس ہویا ٹھیک ہو گیا مافی مل گئی پروازان کریندہ ارشان دے ٹوڑ گیا زندگی تا میں آکے حسین آئے ایک گناہگار ماف کیتا گئے ایک خطاکار ماف کیتا میں ایک واری بھی نہیں آکے جو حسین مافی لے کے دیتی پہلے دن ٹرائش حابان یہاں خطاکار گناہگار ماف کیتا فطرس اوہ کتھوں دائی ماشاءاللہ سارے مجمع نگلی آ دے پتہ لگا نہ بھی حاضر رہ کے مجلس پاک سن رہے ہیں جنہوں پہلے دن ماف کیتا اوہ ارشدہ اچھا ظاہری زندگی دا آخری یوم ہے یوم آشور دس محرم اس دن بھی یہ خطاکار ماف کیتا اس خطاکار دنام ہے کیا بات ہر مہربانی علیہ السلام اے ہی فرشدہ گناہگار فتوالامنا اے تبی شک اللہ علمنا حسین ہے نمائندہ توحید میں چاہتا دیا دا نامی جدو حدیث اکیسا پڑھیں دیا نا مجلس تو پہلے علامہ صاحب نواقیہ کریے علامہ صاحب اے حدیث اکیسا اردو اج پڑو او دا ترجمہ پڑو کائنات نو پتہ لگے حدیث اکیسا پنیان دیز زدت تک کتنا بڑا کسید دائے اس حدیث سے کس آئے چلا پہا دینا میں چھپیو یا خزان نام تے میں محبت ہوئی فاہباب دو تے میں محبت کیلی شہدی ہوئی کہ میں اپنا تعرف کر آواما تے تعرف واسطے پانچ بڑھا دیتے یعنی پانچ ان اللہ دا تعرف پچھلے بیدار رمنا نال شامل لگنا پانچ ان بولو اللہ دا تعرف حسین ہے مظہر توحید اللہ دی کائنات نو توحید دا حقیقی تعرف کر آوان والا دا محرم غر نو معافی دے کہ شبیر کائنات نو دسے اللہ بندیاں نو معاف کریں دا کی میں ہے شابہ 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 اتنی مشکل بات تے اتنی خوبصورت تعاید بڑی مہربانی او کی میں مافی منگن دا طریقہ ہوردہ سے آئے ماف کرن دا صلیقہ حسین دا سے آئے مافی دا جدو غلطی ہو جائے نا پہلے احساس غلط کرنے لینو احساس ہوئے جو میں غلط کیتا ہے پھر او دی شرمندگی شرمندہ ہوئے جو میں بولو غلط کیتا ہے پھر اظہار کرے میرے کلو غلطی ہو گئی اے ہے مافی منگن دا بولو طریقہ تے ماف کی میں کرن دا ہے اور نو نو محرم دی دیگر احساس ہویا جو میں غلطی کی تھی ایک سلوات با جماعت پڑو ارام نہ او سگون نہ لاؤ اچھا تیر باس ہے اے اللہ میں پاک تھوڑا جائی تھے نہ کر لگی پہلا بھی تے دوسرا بھی این میرے بالکل پیچھے بھی نہ ہو سوکھے ہو پہ شکرے جی دوسری شبیہ پاک بھی کانڈ پیچھے بھی نہ ہو تے اے جیڑا درمیاں ہون ٹھیک ہے جی اوکھے بٹھے ہوں دے آئے پچھلے چھبی ستاوی منٹا توں میں آکھے تھوڑا سوکھا کر کے اگا چلی مجلسہ جب میں مکائی کائی نہیں میرا خیال ہے اس شبیہ پاک نو بھی بچھا گھر چھوڑی اے اے کانڈ پیچھے بھی نہ ہوئے اللہ شکرہ ہون ازادار بھی سوکھے ہونے ہے تو دو حصے ہی تقسیم پہ ہو جانا ہے دیکھ ہے رہی ادلے اکھے آنے ہون نال ٹرسو جی نو محرم دی تھی گھر ہورنوں میں ساس ہو یا میں غلط کیتا ہے دس محرم دی ساری رات شرمندہ رہی گھنٹے دا تو سا روز سن دے ہو گھنٹے دا مضمون باہ جی پوری رات شرمندہ رہی جب ہوئیے نعضاؤں حضرت علی اکبر اس بلے آکے پھر چلو ہون مانگاویے ایہ علا خیر العمل دی صدا ہے جاگنا کبیر والا زندگی توڑے سامنے گزر گئی آؤ خیر العمل کی طرف چلتے ہیں ہور چلیا ہاتھ تھی تھے منائے ہوئے ایک پتر نال ایک غلام نال ایک بھرا نال اکھی تے صرف شرمندہ نہیں صرف باوجی اکھی جھکیاں نہیں بھور دی اکھی تے پٹیے ہاتھ بدے ہوئے ان سیر جھکے پتر نالے غلام نالے بھرا نالے احساس ہو گیا شرمندہ کی دا اظہار ہو گیا ہون غلطی تھی مافی پہ منگ دے سیر جھکا کر کے وجہ نس دسی لمبی تگریر نس کی تھی فردند رسول کریم ابن کریم غلطی ہو گئی میں مافی مگدان اور اجے آدھا ودائی میں مافی مگدان کرسی چھوڑ کے آنالاک شبیر آدم جا اور پھرا میں ماف کر دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اے ہے حسین ابھی فضیلت نیاز حسین نیاز حسین میں جو حدیث پاک انوان رکھی آئی الحسین منی وانا من الحسین نہ قدی بھی نہیں وہ تک کریم ہوندہ ہے جی رہا پچھلیاں یاد نہ دیوا ہوئے اللہ ہوا چلو پھر قدی اگلی اگلی ملاقات ایتھا ہوں شروع کر کے تفضائل پڑھ لے سائیں اگلی مجلس اگلی ملاقات ویروں نے یاد کرے سو یہ اسے اسے مجلس دا نتیجہ دی سائیں انوان روپے ہوتے میں ذہن نہ بدن رسولہ کے ہی حسین میرے چوں میں حسین چوں پہلا جملہ ہی تقریر دا وجود حسین دی وجہ رسول بقائے رسول دی وجہ حسین حسین کربلا ست گھنٹے میں انت کر کے نبی بچائے حسین بچائے دے بچائے دے بہن نو پونے دو سال لاتے شاء اللہ توڑی نسل دی مہمان ذاکری نہیں چو جہاں اور پڑے ہیں تو کون نہیں نا اچھا باقی ساری کی نشہ اچھا شکر ہے الحمدللہ قطار مداخانہ دی جنہ شام تک بہن بھراوان دے دکھان دی کہانی پڑھنی ہے نبی بچائے دی بھرا دی جنگ مردان دی مردان آل ویرون پھر کریں دے ہو ہاں اگلے پچھلے ملکے حسین بچائے دی پردے داران دی جنگ بے ویرتان آل شابہ 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 بھرا دی حکم اکتل جی جتنی وارا کو جتنی وارا کو میں تسلی نال دکھ تلاوت کرنا چاہنا بھرا دی حکم اکتل بیند دیا چھتی مکتل گئیں میں صدقے بھرا دی جنگ مردان آل ایک دین دی بہن دا محاظ بے غیرتان آل پونے دو سال میں تیرواز تمام بانیاں میں ممبر پاک تے جدوں میں موضوع شروع کیتے میرے زینج کوئی اور ہی کچھ اور دکھ تلاوت کرن دا ایراد دائی چلو ہون دا سانجو بین حسین کی میں بچایا تاکہ تکمیل ہو جائے مسائب اجبی وانا من الحسین جن نبی بچائے او دا شکریہ آدھا کرن نبی آندن ہر شب جمعہ مولا اس مجلس پاکچ اس ویلے اس روحانیتنا سون دا صدقہ رومن علی اکھنو جلدی کربلا بکھاوے حکمیں شب جمعہ کربلا جاؤ شب داری کرو بھائی زفر اگے آجو 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 خیر ہے آجو سیدو جتیاں سے نابو آجو کنائنی ویندی مجلس آجو عزت معاب سادات غیر سادات کیوں حکمیں جاغو مصافے کرو حر دی زیارت کرو سارے نبی لے کے نبیان دا سردار جمعہ دی رات کر بلا آندن اب چاچا نال دعا ہوئے مرشد شب جمعہ آؤ نبی میرے نال جائنسان اوکھا بچایا ہو دا شگریہ ادا کری ہے جدہ نبی چاچا جی شگریہ ادا کرنے جتنے مجلس پاکے سید آدے بیٹھے ہو مرشد ہر سید دی حائدہ سے سید جنہ نجان دا جلاوہ سید کتھین امتی سیدہ نو مکان دی سائیں سارے نبی امام حسین دا شگریہ ادا کر دن رات ڈھل دیئے شبیر مزار چھڑیں دن انبیاء دا سلام کر کے نانے دے حد چمکیا دن نانا تسا نبی لے میرا شگریہ ادا کرنے جو مہتوان بچایا تے ہونی جازت دیو تمہیں منہ شام مہتوان بچایا تے شام اور اندیئے جائیں مہتوان بچایا اللہ عزمت اللہ سونی عبادت ہو گئی میں آلیہ دا شگریہ ادا کرنے نبی آدھے نکلا نا مانجا سنالا ہونے اور شام رول کے تین نہ بچیں دی اسا سارے مٹ گئے ہوئی مہربانی سار دا پرسا کرنے اللہ پھر سارے نبی ویندن شام کیونکہ نبی اللہ دا پورا دین توحید نبوت ولایت بچا من وستے بازاران چورلی جندہ جنازہ مدینے دے حجرے تو باہر نائی آمڑا یہ تھے بھرادی مقتل کربلا مقتل شام مقتل مدت ہو گئی تیرہ چودہ سال توی اللہ سارے مدہ پڑھ دین کروڑ واری بسم اللہ ذکر کسے دی میراس نہیں کربلا تے شام نگریاں تے شہران دینا نہیں علی دی اولاد دیاں کتل گائیں دے نائن کربلا بھی مقتل شام بھی مقتل کربلا پتران دی مقتل شام علی دیاں دی مقتل ہون تقریباً سارے شامل ہو گئے پتران دی مقتل اچھ تیر تلواراں کہ ریت دیرائی دییاں دی مقتل اچھ پتھر دے بدماش دیران مرحبا 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 جزاک اللہ بھائی کیا بات ہے سننی بھائی سمیت سارے شامل ہو شل بات ہے عالیہ دی محنت بڑا خرچ کی تصرات ہے عسیم ہر کے ذر پڑھ دیاں نا ذرا سار چاوکھاں عسیم پڑھ دیں ابھی دو جنازے شہنشاہ دے پاک گھر دے اللہ دی عدالت اچھ قیدی اٹھی منے پڑھ دیں ستمیباد شاہ دا جنازہ مصوم شام دا جنازہ انجی پڑھ دیں یہ صرف دو جنازے نہیں بو جنازے دھیر جنازے انجنا قیدی اٹھی منے دلیل دیما بعد از ابباس بعد از حسین ام مندیاں پلیاں شہزادیاں ناانے دے کلمہ پڑھا نالیاں سواری وستے او اٹھ دیتے جنازی عمر تھوڑی آئی دیر سالے الفاظ انہاں اٹھاں دے متلک اخصوصاں دیڑا ممبر تو رائے جے آنڈ چاڑ اٹھ اٹھ دی ایک صفتے ایک خاصیتے اٹھ پوری عمر دا نہ ہوئے اگا لگے آو لگے آو لگے آو صاف وچھائی ہوئی ہے اٹھے نا وہ اٹھے آو اٹھ دی عمرہ پوری نہ ہوئی ہوئے وہ اپنی کانڈتے کین اُبان نہیں دیندہ کوئی بوجھ کم عمر اٹھ دی کانڈتے باوا جیلاد چھوڑو ایسی ہاں حرکتہ کریندہ ہے جو بوجھ ڈھے ونجے ابباس دے بادسفر وستے ابباس دیاں سینی نو وہ اٹھ دی تینے جنادی عمر تھوڑی آئی اٹھ بجھے اندھے گھوڑے آنا شام دا ایک رزیلہ ہی ہے اس کی آئے فرات ایک کتاب ہے او دے وچ رزیلہ دے انجام لکھے اے ہائی دمیسک دی رہا ہنالا اے جیدا واپس شام پہنچے ہیں اے دے حت مفلوج جلد مبروس بدنچ بدبو انہوں بیویا کیا تو کوئی سعیدان تے کاربلہ ایسا ظلم کیتا ہے جو اللہ تین میں رہے ہیں اتھائیں سزا دیتی ہے اے ملونہ دے نہیں میں کاربلہ ظلم نہیں کیتا میں راہ تے ظلم کیتا ہے آخری ہزار دار تک تیار رہنا ستہ رہو کیے دل دکھا منا لی روایت نام پڑھتا اتنا پڑھ ساں جو پوری عدی روایت میں پڑھ ساں عدی تُسی آپ پہ پڑھ کے ماتم کرے سو وکی آئے میں تے میں ستا رہا کارتا دی راہ تے کڑھا ظلم کیتا ہے اے آدھائے میری ڈیوٹی آئی جو اٹھا نو بھجا منہیں گھوڑیاں نا اے آدھائے ڈیوٹی کرن واسدے میں فوج دے حاکم دیتا ہے ایک لوئے دا تازی آنا میں مافی دے ہوتا ادھائی روایت پڑھ ساں بے گہرتا دے پورے رائج بہانہ اٹھ دا ہوندہ یا حسین یا حسین اللہ جل یا منتقم اللہ جل الحمدللہ سونی عبادت ہو گئی تو اڈی میر بانی تو اڈی مدد نال چار ہنجوں آگئی ہوں میں خرچہ پڑھنگ لگا لی دی 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 میرنا تھے بھئیہ چاہ چاہ دی اٹھا نو بھجا دے بھائی جان گھوڑیاں نال اٹھ دوڑ دیاں تے پردے داران دی اندھی آئی کوئی مجبوری دوڑ دے اٹھاں تو پردہ دار چھنڈ دیاں میں گیا کہ میں اترام نال پڑ جاؤں دل نہ دکھے تے ماتم کر لاؤ کہیں اجے تک مجلسے چاہائے نہیں کی تھی ایک اٹھ تو چھنڈ دیاں ہاں دو جی دی وجہ تو شہید ہو گئے دیاں بھلا ہوئی پتر جنی جائیں دکھا جائیں بادشاہ جی سید آدھ دے مافی دے منا بھائی زفر کیسر شاہ جی تنے سید بیٹھے اور ماف کرنا میں ستا راہ کیا ایک اٹھ تو چھنڈ دیاں دو جی دی وجہ تو شہید ہو دیاں اے بھائیان دا خلوص ہے جو ہر اکھ الحمدللہ پرنا میں میرے بھی آنسو آگے ایک تو چھنڈ دیاں دوسرے دی وجہ تو شہید ہو دیاں جنازے دے باوجود شامی کافلہ نم رکے دے تاؤں کے زخمی گردم پھیر کے اپنے پردہ دار دا جنازہ ویک کے وقت دا امام ہوا نو حکم دین دے انتیز گھولپو پردہ دار دا کفانی بنا تے کباری بنا زلہ خانی وال دا چھنے آمجمع سوچ کے دا سوچنا دے کفان تے کبراں ہوا تے مٹی بنایاں کہیں انہاں دے ایز نیر لہائے مرہبا 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 نسلہ دی خیر انہے جدہ اللہ دی عدالت رجیوت اللہ جانے علی دے گھردیاں کتنیاں بطول مزاج پردہ داراں رسیاں نال بغیر کبھان دے جنگلان چوٹیوں توڑا بھلا ہوگے جدین تے امیر دے گھردہ خرچائے رات خرچ کریں دی چھتری شارہ بور کر کے ایک ایک قدم دی قتل گا توں امامت دی نسل اوکھی بچا کے شام دے بدار چون مہربانی دل کہہ کریں دے تو اڈینال رال کے رو بھی ہے جتھوں آج بھی گھردی دی بھینڈ نال لے کے شریف مرد نہیں گزر سکدا وطن دی مٹی تے بے وطن نورو منہ لے کجنا کو را دےو خیرے نا دی زینی حالت نہیں ٹھیک مالک شفاعتو زیرا دےو تے تسی اپنی عبادت کرو منو منداز ہے خلل ناسی اکھا ستر آپ اگے ٹھوڑ کے پتر پچھے ٹھوڑا کے پانچ لکھ قاتلیں دی بھیڑی چویں سجاد بچا کے چھے سو میٹر دا بزار اٹھتالی گھنٹیں جبور کر کے بابو ساتھ توں دربارِ یزید تائیں ستر قدم میں جب پندرہ آزان نہ سنگے آہا 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 مرحبا 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 جزاک اللہ مخدومہ توڑے تے راضی ہوں میں میں عرب حادفہ بسم اللہ کرام ویرون اوکیاں خالد سترہ آگئی ہیں اوکیاں سترہ آگئی ہیں بین میں آج چنان لگاں تو انو یاد دیوامن لگاں کوئی کوئی یلد نہیں میں بڑے تحمل نال پڑ سا اپنے برہوں والد دے کلم دا لکھے ہویا اوہ بانجیڑا میرا نہیں خیال پاکستان دے کسے مسائب خان نہ پڑے ہوئے اوہ بچے اوہ بیٹے پڑے چلے جاؤ اوہ کھیڑن دی جگہ نہیں ہون تسی میں نے وے کھوتے روگو سترہ آکھا جی مک گئی اے سمجھو ہون تک تہائی مسائب جی تمہید پہلا جملہ میرے نزدیک جو وڑا مسائبیں ہون پڑن لگاں ستر قدم بہتر گھنٹیں اس طے کر کے اللہ دی کائنات نو شرافق دی خیرات ونڈن علی زمانے دے کمینے دے دربار چاہے نصر جی آکھا جی آکھا جی آکھا جی آکھا وڑے بے غیرت دے دربار چاہ گئی بھائی جان سولہ سو ستمنجہ میل چھتری یا پنیتالی شہر بے پلانے اٹھ ہتھ جگڑیاں بہتر بے کفن جنازے دے دکھ لے کے جندیوں یا دیاں بھینے دے جنازے دے درد سنبھال کے کئی کئی میل پیدل ٹور کے بوں تھکی ہوئی علی دی دی تے عباس دی سین وارسہ تتہی شرابی دے دربار چاہے کھڑے بندے تک سارے تیاری کرو تے میں ستہ رکھوں اچھی جاتے کمینے دا تخت شالہ شام منجو ہمیشہ ممبر تو دعا کی تیروں من اللہ شام منجے دے میرا اللہ آلی آدی زخمی تلیاں دا صدقہ جداز آدار شام منجے درز کتنا دے میں کلہ نہ منجے مانا لوے بینوے دیوے گار دی غیرت لے کے اتھو گزرے جیتھو سجاد پھوپیاں نال گزرے بد پتہ لگ زیا جو آج تائیں علی ذہن اللہ بدین دی اکھی دا خون کیوں نہیں رکا ماتم ہو گیا ویر جی بزرگ بھلا ہونے زانوان تے بیتا حاشا پرسا کرنوالے ساردہ ماتم کرنوالے کھڑیاں بائیں کر کے وینڈ کرنوالے باوہ عمر ہے میں مکان دے ماں ناؤ گھنٹے گزر گئے ناؤ سو تے صرف کرسیاں تے آنے اے ون تیرجی میں جنہاں نو خات لکھ کے بلوایا سا ساڑھے چار ایک کڑ بندے دربار جنہاں کھچا کھچ بھرے ہو یا گھوڑے سوار گھوڑے آنتے اے محول سمجھ لاؤتے وقت سوچنا جو اساں نو کہندے نال رلنا چاہیدے اے کتھوں دا محول آئی شراب بھی شراب بیندے پہن ماف کرنا رکاسہ عورتہ رکس کرے گیاں بیندے بھول وجدے پہن جشن منائے ہو یا شامیان تے نو گھنٹے گزر گئے جلی دیاں تھی انہوں میں شریف آباد دنال گل کا لے تریس سوف آرائیتوں قریب بندہ یارہ سال پہلے اس سترہ کی جو نو گھنٹے گزر گئے شکول ٹیچر بھی ان عربی ٹیچر ان پیس نماز ہیں بیٹھے نو ٹھیک لو تو ناکہ زاکر مولوی گھنٹے نہ گرنائے کرو میں کہا کیوں چا چاہو ناکہ اب ہمیں حکم انٹی ہوئے ایتو ایک ہو آئی کاؤن تھے آئی کتھیں کھا لیے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان کبیر والے تھے مزاج دیاں سترہ نال علیہ دی فتح پڑا دربار بڑا دوڑا مزاج ہے جیڑا رہن دا ہے ہائی کرن والا کوئی کوئی اگر رہن دا ہے جیسا جے ٹھنڈا سائی مسائب سون کے نہیں لیا بھائی جان نو گھنٹے بعد تخت نال علی کرسی دے بیٹھا ہی رون دا سفیر اس نو گھنٹے بعد آگے کدھی کدھی پورا جملہ دے مسائب دا کدھی کدھی ایک مرقب ہون دے کدھی کدھی ایک لفظ ہون دے ایک جملہ تے زندگی دا قبر تک دا سامانے گام میں کرسی آلہ طاقتہ لیں نو گھنٹے 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 میں بے بے کے تھک گیا صدقے بھائی شاء اللہ بھلا ہونے جاہیں یہاں دیکھا جو نے مارجی حوصلے مولا شفاظ بڑے حوصلے بڑے تحمل لال میں بے بے کے تھک گیاں کیوں بلائے جائی یہ شن کیوں منایے جائی جدہ دی عزت تصدقہ من سیزادے معاف کرنا صرف مجمع شیعہ دوں دا میں کسے ہور انداز نہ لفظات کے ٹور میں دا سننی میمان سوکھا سمجھے میں تاں پہ آدھا تاختے بیٹھویا اچھا ہاس کیا دے میں جشن اس واسطے منا جائے ایک باغی دے قتل دی دے کلمہ تا رسول اللہ دا پڑتا ہے نال حسین و منی وانا منال حسین تمہیں تنو ادھا گھنٹے پینٹی منٹ سنائے نو رسول اللہ کہے حسین میرے چونتے میں حسین چون جنو نبی آکے آئی میں دے جو ہوں دے سرال چھڑی دا اشارہ کر کے میں لفظ اشارہ استعمال کی تا دل نہ دکھے ماف کرنا شیعہ سنیو بھائی جان خیز راہن دی بیعت دی چھڑی آئی اس چھڑی دی نوک نال غریب دے زخمی لاب کھولے نائی تلاب کھول کھول کے اچھا ہاس کے کمینہ دائی کالی یووی آبییات نارلی آنیا بھینہ ہائے حسین ہائے حسین شبیر نو وکھا وکھا کے شراب پی گیا دائی ایو آئی جیڑی جرے نانے حرام کی تی آئی اس کمینے آکھے ایک بادشاہ نال جنگای ایو دے قتل دی ہی دے میں مرا چھڑے کیوں مرا دی ایو ملونا دے نماز نائی پڑھ دا ایسا کیا نماز نائی پڑھ دا ساری مجلس یاد ہے نبی حسین بچائے حسین بہن بچایا حسین بچایا بہن حسین بچاؤنے اوکھائی نبی بچاؤنے سوکھے انجدہ ایسا کیا نماز نائی پڑھ دا جی میں جو غربت تے برکے حضرت فضہ دی زخمی کند تے آلیہ دی زخمی پیشانی آئی پیشانی چاہ کیا دینا اما ہونہ ہٹ جا کھوڑی ہائی دی قسمیں فضہ روکیا دیئے یا ہٹن دا نا آگ یا ما نا سادہ اگو شراب پہ پین دے نی مرحبا 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 جی آخان جی بھائی جی بھائی جی بھائی میں کروڑ دفعہ بسم اللہ ایک ونجا بونجا منٹ میں مجلس پڑھی ہے بھائی جانے نائی کونجا بونجا منٹ میں کدھی کرسی دا سہار لے کدھی ممبر پاک دا کدھی ہک پیر چاہے کدھی دو جا میں پنجا ایک ونجا بونجا منٹج بار بار تھا کیا نو گھنٹے دی فیجا پیشی ہے کوئی پیر زمین تو نہیں چاہیا میں صدقے ہو جا ماں کیوں نہیں چاہیا اپنے آپ نوا دی آئی اوڈے پیران دی نالین بھی شامی لٹ گئے چاہ جا ستر کائنات دی قیمت دیئے اوڈے زخمی پیران چو تطہیر پہی لٹ دیئے متعالیہ دے زخمیں چون لڑا نال خون تے میں پیر جانا تے کسے کتے دی نگاہ پہ جائے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بڑے حسل نال بڑے حسل نال مکانہ شام تا کونین ابھی تو ابتدائے مجلس ہے جی 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 بٹے جی آکھا حسل نال مرشد زیادہ عمر دے ہوتے میں صاحب شروع کر رہا اوکھی انگل ناتے آگیاں بجن مشکل علی دی تھی دی محنت پیا پڑ دا یا ماں نہ سا دیا سامنے نہ ہٹا ہاں ہاں پتران دے خوش آمدی تے اللہ دی لانت پتران دے شاعر انہی جائیں اندیکہ جو نہیں جی ڈی گالمار خزر کی تیئے کب برج بندہ باز دوراوے نکیرہ انرو لیسن پیادین فضہ اوہ مستورے اوہ وفادارے جدہ سید وسط انتکانڈ بچھے ہوں دیا یہ جدہ اوجڑ انتواد سامنے آنکھ ہلوں دیا مرحبا 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 جزاگلہ مرحبا جزاگلہ آجی جی 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 گھر رہے ہیں کروڑ بس مل میں گیا کھے لاکر موجود ہندے میں دو ترائے گھنٹے باندے باد پڑھ دا لاکر کوئی نام دے میں براوا کے ہونے پاڑ میں کھڑو گیا کوئی مجلس تاہی مکمل کوئی اور جاؤں دی میں ٹور ویندہ میرا دل میں نتیجے تین سفر کرا وین سنوان تے پھر چاچا توڑا کرا سلام فرمایا امم میرے آسے پاس ہے انما یرید اللہ دی کنات انہا نجہ سکھان دی جورت ہی نہیں انہا دی میرے تک رسائیو تو ہٹ میں حسین بچاما فضہ نو ہٹا کے بی بی فرمایا اس کو خاموش خاموش اللہ امم رے جتنا اثر آئی جس گھوڑے دا پیر اٹھے آئی اور زمین تے نہیں آیا جی دا زمین تے آئی اور چاہ نہیں سگیا جہاں دا موں بند آئی اور دا کھولیا نہیں جائے نکاریاں تے ڈھولاں تے چھوٹ مرین دن آواز نہیں آن دی گلی چھو تاجر دے اٹھ پے گزر دن جنہ دے گلی ہج گھنٹیاں اٹھ ٹردے رہے گھنٹیاں دی آواز بند ہوئی ناؤزے میں نظم کائنات دی ولیہ دی نظام کائنات مٹھیج لے کے تجڑا جملہ کے کپر تائیروں میں تیرا رومنہ گھاٹے میرا ماتم گھاٹے آلیا دا دکھ وٹے پھر آدھے قاتل دے سامنے پیاد یہ انقلاب زمانہ ہے مجھ جیسی کو تجھ جیسے سے بولنا پڑا سامنے پڑا سامنے پڑا مالک رحم کرر ہونہ کیوں مرائی ملعون دوبارہ گستاخی کی تھی محافظہ امام عبدالدن حیاء کر او نمازی آئی جندہ قتل لے سار سجدے چاہیے ایک ایک لمحہ مجلس دہ یاد ہو جائے تا نتیجہ سمجھ جرور ہوں دے میں شروع چاہیے نشبیر آئے بھی سجدے چاہیے گئے بھی سجدے جمہربانی جہندہ ٹردیاں کس دے سار سجدے چاہیے اس ملون ہس کیا کہ کوئی گواہ شالہ بھلا ہو بھی بھائی بھائیہ لفظ گواہ یا تے آلیہ پہلی وار روئے حقیلی دے جلال چند رو کیا دن گواہ ایک مستور تو پہلے بھی منگے گئے اور روندی ہوئی پاسے تے ہاتھ رک کے ٹور گئی میں چپ کر کے نہیں پرنمہ تیریہ نسلہ تو منا منایا حسین نمازی آئی فرمایا پہلی گواہ میں آجے ستر قدم تے قرآن سارتے چاہ کے سجدے جمہربانی دا ڈیچھا ودنالوے کے آتے دن دو جی گواہ اے تھی یہ جیڑی چون قدمہ تے کھلو کے منتا گرین دی رہی فرمایا اینا کرسیاں تے دو سو بندے بیٹھیں جڑے میرے ویر دن نماز اتھ کو سن دے گواہ ساٹھی تائے مننی نہیں دشمنے اے جڑے کرسیاں سے بیٹھیں تیرے ذر خرید دن تیرے خوش آم دے انا گواہ دیمنی بی بی آ دن توڑے اجڑ گئیاں گواہ میں او دے سکدیاں جڑے تیریہ نسلہ نو یاد لمن کیڑے گواہ بی بی آ دن آنکھیں کرسو ہائے آنکھیں تا او خنجر بولے جہن دن آل سجدت جہن دن آل سجدت میرا غریب کٹھا پھر اچانک ہر ظاہر شام ہائے کر کے میری گواہ دے وے جتے آلیہ مخدومہ خطبہ پڑھ دے پہن نبی بی دے ساتھ ستارہ قدمتے اللہ دے نبی دکٹے ہویا ساردفن نام یا یا بن ذکریہ علیہ السلام یا یا دی کبر الرسیج گردن پھیر گیا دن اللہ دے نبی سچی ماں دی سچی دینو دربار جگواہ دی لوڑے کبر تو بہرہ میری نماز دی میرے ویر دی نماز دی گواہ دے میری صداقت دا گواہ بند کبر کھانی وال دی لا ملتان دی لا کٹے ہویا سار نبی دا باہر آیا چا چا جی ان زمین دے نال نال میں گیا کھے وی فیو ٹوچا تاخت آئی زمین دے نال نال سر دل دویا سفر کر دویا ایک گھنٹے دی مجلسے جیس بندے آجا تاک عبادت نہیں کی تھی اکھی نبی دیا باندریاں دیا دی نلی دی دی نراض نہ ہوئے آئے میں تخت برابر اچھاؤ کے گواہی دیندہ پردوڑیاں بھر جائیاں دے ویران کھلے ہوئے علی مرحبا مرحبا را دیو باہ جی نو را دیو آرام نال آو مرشد آو آو کدائنی میں دی مجلس آو میں کروڑ بسم اللہ آو میں انتظار اتھ کھڑائی مرشد آگئے مرشد آگئے میں اتھائیں سلام کروڑا پور ایک راضی ہو بھئیہ ہن حق نہیں بندہ ہن چو تشریف فرماو جی جتنی جتنی وارا کھو نبی آدن اچھاؤ کے گواہی دیندہ پر میں بلاند تاں نہیں ہویا آت وڑیاں بھر جائیاں دے ویران کھوڑا اچھاؤں نا کس کمی نے شکاست سامنے ڈی ٹھی مکاہ چھوڑی ادھا گھنٹا ہور نا دے میں یو پڑ دا رہن دا شکاست سامنے وے کیا دے جنہ کاربلا سعیدانو ماری آئے ساری لیاو ہتھیاری لیاو میں انام دے ماں میں پھر پیادا ماتا مہ سشیہ کارلس آئیں سننی بھائی ٹھنڈا ساں چالا بے مار جی بھائی جان غالدی میں چاچا دی قاتلان دی فہرستج سب تو پہلے علی اکبر دا قاتل ہکھاتھ جسار بارگادی حدود ہے چھ سامنے دھپتے کھڑ کے شبیر نرو منا لے اوہ کنات تو باردور تک دیوارہ نال کھلو کے اس کے حسین ہے چھ ہائے کارن والے گل لکھی آگئی ایک ہاتھے چلی اکبر دا سار باوالی رضا سرکار دو جے ہاتھے چکل لکڑی تاک دے سامنے آگیا دے وڈا ہی نام دے میں حسین دا سونہ ماری آئے تاک دا دے پہلے تا توں جواب دے میں آکھے ہتھیار چاہ لے اوہ جی دن علمارہ نے توں لکڑی چاہ جائے یاد ہے میں گوائی بنا کے لے آیا کاربلہ نیزہ ہائی جدہ اکبر نلہ آیا میں نیزہ تروڑ چھوڑیا ہاں 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 مرحبا 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 بائی نسل آنڈی خیر انہیں میں بسم اللہ کران چلو اتھائیں امین شروع کریے باوال جی زندگی دا پتا نہیں مرشد نومن بردے ما سادہ و سادہ نہیں ایک امینہ دے لے نام علی اکبر دے قاتل او دے سامنے نام زمین تے سٹے آجائیں برکے چٹھارہ سال آو کھا پا لیا صدقے ہو جاما آلیا دے سامنے نام تو روسیہ ہے یزیدہ دے ایک جوان لہا کہ اتنا انام ساچ کے ڈیر دا لالت کیوں کرے نا ہے ناچ ناچ کے اکبر دا قاتل در بارج و دا دے شاگرد عباس دا میں لہیا پورا زور شبا بدلا کے میں تولیا وزار سمل کے بھائی سمل کے بھائی سمل کے بھائی کروڑ بزم اللہ کرام اے بے حیاء حس کیا دے میں تولیا وزار علی اکبر دا وہاں بہوں آخا سان گتے چاہ کے حساس کیا دے شپیر مرحبا 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 آخری بھائی کڑ لیس آئی آخا ستر مسائب دی کاتلان دی خیرے ستے چھ جڑا باد دا کیتا ہی اپنے بجرگان دا لکھی آتے پڑے ہو وینڈ کرن لگا باو جی ہو نہیں سکتا مسائب خان دا کرے وینڈ نہ کیتا ہوئے تو آڈے مرحب دے بلندی درجات واسطے تمام مرحبین واسطے ہو انہاں دے سواب چیز آفے واسطے ہونا دا لکھی ہوئے وینڈ پڑن لگا سارے انو یادو سی آخر تے ہو آئے جہندین دا کابر ڈھایا ہے شمر ملہونے کا دی انگلی چھنجر بھویندہ دو جے ہاتھ نال سار چاگے نچتا ہویا تاک تاگیا کے بعد ہے وڈا ہی نا اندے میں رسول دا پتر میں آری آئے تاک تالا بے غیرات آدے میں کربلا دی پوری مسل پڑی ہے ایدہ زخمی آئی نا جیڑے وے لیتا ہے ماری آئے ہوئی تنا زخمی آئی تو نہ ماری آؤ آپ پہ ملک گیا ہوئے آ تے اس وے لے مارے آئے جدہ گازی کوئی نہ رہے تے بس رہتی ہیں دو جاگی رن لے خدیتی ہیں اوہ تیرے نصیب چند مل پہ سنہا اب باس لے ہوندے ہمارے آ وقت جتنے ہی نام مہنگے آمی دے وہاں دو جاگی نہ لے تے ٹور جا یدیدہ کھے دو جاگی نہ لے شمر کمی نہ نچ نچ کے آدھائے میرے ظلم دا کرد اوہ لہاں نے سکدا توڑے لکھ دیلا لے مشاہی تیرے کئی کاتھ لے اوہ ناکام ولے وہاں اُتھے کے نئی جرہاں تے وکھائی جدہ میں پہنچاں اوہ دو پیوتے تھی بیٹھے ایک بے کواں گال اللہ ای نائی اٹھ دی پیو دی اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آزَمَ اللَّهُ جُبَا